آج کا جو ہمارا کرمنالوجی کا لیکچر ہے یہ لیکچر 3 ہے یہ سیکشن 1 کا ہی باقی پارٹ ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے اس لیکچر کا لنک اوبیس کہ ہم نے پشلے لیکچر میں بھی کچھ چیزیں پڑھی ہیں جس کا لنک آگے ہو سکتا ہے کیونکہ سیکشن 1 ہے اب آج ہم سیکشن 1 کی باقی چیزوں کو ڈسکرس کریں گے اور یہاں پہ ہمارا سیکشن 1 اینڈ ہوگا اس میں کچھ ایمپورٹن چیزیں ہوں گی جس میں آپ کو نولیج اور انفرمیشن ملے گی جیسا کہ یہ بہت بیسک سی باتیں ہیں اور سیکشن 1 جو ہے وہ بیسک نولیج کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ہمارا جو آج کا کانٹینٹ ہے وہ ہے کرائیم اور کرمینلز سٹیجز آف کرائیم اسلامی پرسپیکٹیو آف کرائیم آگے چلتے ہیں کرائیم اور کرمینلز کیسے کرمینلز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ جو ہے وہ ہے اوکیشنل کرمینلز یا اوڈنری کرمینلز یعنی کہ یہ وہ کرمینلز ہوتے ہیں جن کا سورس آف ارننگ جو ہے نا وہ صرف کرائیم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا موقع ملا تو کرائیم اومیٹ کر لی ہے جیسے کہ چھوٹی موٹی چوری کرنا کئی سے کچھ ڈاکا ڈالنا یا پھر کسی کی کوئی چیز اٹھانا چھوٹے موٹے کرائیم موقع ملا تو کر لی ہے نہیں موقع ملا تو نہ کیے ان کرائیم کو روکنا تو ضروری ہے لیکن ظاہر ہے ابھی آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا آپ کی سوسائیٹی میں کے چھوٹے موٹے کرائیم اومیٹ کون کر رہے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں اوکیشنل کرمینلز ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائیٹی کے اندر آل موسٹ ہر سوسائیٹی میں ہوتے ہیں حیبیچول کرمینلز وہ کرمینلز ہیں جن کی عادت ہے چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا مطلب ان کا سورس آف ارننگ یہ سورس آف بریڈ اور بٹر ہے وہ ہے ہی چوری کرنا یا لیٹس سپوز ہے ہی ڈاکہ ڈالنا یا پھر مٹیپل کرائیم کر رہے ہیں وہ لوگ بہت سارے بینک لوٹ رہے ہیں ٹکیتی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہیبیچول کرمینلز ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے معاشرے میں ایسے کرمینلز سے جان چھوڑانا بہت امپورٹنٹ ہے ان جیسے کرمینلز کو سزا ہونا بھی لازمی ہیں تاکہ ایسے کرمینز کو روکا جا سکے انہوں نے کرنا ہے تو کرمین کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ اب ہیبیچول ہو چکے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کرمین سے پروفیشنل کرمینل ہیبیچول اور پروفیشنل آپس میں بہت زیادہ انٹر لینک ہیں کیونکہ اب زیادہ ایک بندہ ہیبیچول کرمینل بن چکے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک سائیڈ پہ اپنی ایک سکیل ڈیولپ کر لے کہ اب وہ یہ ڈھاکا ڈالنے میں ایک بندہ بہت ماسٹر ہو چکا ہے وہ پروفیشنل ہو چکا ہے کسی سپیسیفک ایریا کے اندر رہ کے کرمین کرنا بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں یہ پروپر ایک پروفیشنل کلرز ہوتے ہیں جنہیں لوگ کونٹریکٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایسے کرمینل سوسائیٹی کے لیے ظاہرے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان جیسے کرمینلز کو پکڑنا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تاکہ جو جرم کی شرائعہ نا وہ کم ہو سکے وائٹ کولر کرائمز یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ ایسے کرمز بہت ہوتے ہیں یہ وہ کرمز نورملی جو بڑے بڑے لوگ یا کہہ سکتے ہیں سیاستان یا اور بھی لوگ جیسے کہ آپ آج کل نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کرتے ہیں ان میں وہ کرائمز ہیں جیسے کہ ٹیکس ایوی ایجن کرنا مانی لانڈرنگ کرنا کرپشن کرنا کرپشن ایک بہت بڑا وائٹ کولر کرائم ہے یعنی کہ آپ معاشرے کے سامنے تو اپنے آپ کو بہت ہی ڈگنیفائیڈ پرسن اور بہت ہی بہت اچھے انسان شو کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے حقیقت میں آپ کے بڑے بڑے کرنامیں اور بڑی بڑی کرپشنز ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں اب آپ یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ مزید ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ڈیلی لائف میں وائٹ کولر کرائمز کی تو بہت زیادہ ہی اگزامپلز ہیں آگے چلتے ہیں اورگینائزڈ کرائم اب یہ ایک اڈوانس لیول آگیا کرائم کا یعنی کہ اب اس میں دو یا تین لوگوں کا ایک گروپ ہے جو مل کر کرائم کر رہے ہیں اورگینائزڈ کرائم کی اگر بات کریں تو یو این او ڈی سی ڈیفائن کرتی ہے اس کرائم کو ایک ایسا سٹرکچر گروپ جو تین یا تین سے زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے یہ گروپ ایک سپیسیفک پیریڈ آف تائم کیلئے اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام انجام دینا ہے کسی جگہ پہ یہ پروپر پلائنٹ کر کے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ٹکیٹی کرنے ہیں یہ کوئی اور پرپس ہے کرائم کا وہ کرنا ہے پھر یہ لوگ بکھڑ جاتے ہیں بس کوئی کہاں کوئی کہاں اس طرح کا کرائم ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کوئی سیریس کرائم لازمی کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہی مطلب وہ اپنا کرائم کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں نورملی جو ان کا پرپس ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فینینشل بینیفٹ ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس کورپوریٹ کرائم جیسے کہ پوری کی پوری کوئی ارگنیزیشن کوئی کورپوریٹ کوئی ایسے یا پھر کوئی ایمپلوئی اپنی کورپوریشن کے بحاف پر کوئی کرائم مومیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل اگزاکٹ اگزاکٹ ہے کورپوریٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کا پورا آپ کے پاس سکینڈل آئے ڈگریز کا ریسینٹ آپ کے پاس پروپر کیس ایسی ڈگریز کا یہ وہ کرائم ہے جس میں منی لانڈرنگ بھی آتی ہے ٹیکس سویییشن بھی آتی ہے وائلیشن آف کنزیومر آتی ہے انسائیڈر ٹریننگ آتی ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہونڈی کے ذریعے پیسہ منگوانا یا کالا پیسہ یا کالا دھن اس طرح کے الفاظ جس میں استعمال ہوتے ہیں ریلیٹیٹو پارٹی ٹرانزیکشنز ایٹسیکٹرا آگے ہم بات کرتے ہیں سٹیجز آف کرائم کی کرائم کی تین سٹیجز ہوتی ہیں سب سے پہلی سٹیج ہے ہمارے پاس انفریکشن یعنی کہ لویسٹ انٹینسٹی کا کرائم ایسا چھوٹا سا کرائم کے ٹرافک وائلیشن ہو گئی کرائم تو ہے لیکن چھوٹا کرائم ہے ایسے کاموں میں مطلبہ کوئی پروپر سزا نہیں ہوتی کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے معافی طلافی کر لی بات ختم ہو گئی اس کے بعد آتے ہیں مسٹیمینیس یعنی کہ سویرٹی ایسے کرائم جن کی سزا تین سال تک ہو سکتی ہے پہلو تو آپ کے پاس چھوٹے سے کرائم آگے جس میں آپ کو کچھ دن کی بھی سزا ہو سکتی ہے ایک آدھے دن کی قید ہو گئی اس کے بعد اگلا جو آپ کے پاس آیا ہے مسٹیمینیس قسم کی کرائم جن میں تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے ہائیسٹ گرابٹی یعنی کہ مرڈر کیس ایسی کوئی ڈیلیکوئنسی جو گریوییسٹ نیچر کی کرائم ہے یہ وہ کرائم ہے جن کو روکنا یا ان کے بارے میں عمل درامت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تری سٹیجز آف کورٹ فور کریمینل لگ ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے کیا آگئی کورٹ آف مجیسٹریٹ کورٹ آف مجیسٹریٹ میں بھی آپ کے پاس مجیسٹریٹ کے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر کیس ریجسٹر کرتا آپ کا مجیسٹریٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے ریول کے کیسز ہوتے ہیں کوئی دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی ہاتھا پائی ہو گئی ایسے کیسز مجیسٹریٹ جو ہیں وہ سوال باوٹ بھی کروا لیتے ہیں سم ٹائم وہ چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں نورمل ایک سزا دے سکتے ہیں مجیسٹریٹ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سیشن کوٹ سیشن کوٹ آپ کو ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے سوائے دیتھ پینلٹی کے یعنی کہ دیتھ پینلٹی اگر آپ کو دے دی گئی ہے جب تک اس کو ہائی کورٹ سائن نہیں کرے گا تب تک وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوں سکتی ہائی کورٹ کا کنفرم کرنا لازمی ہے ان کیس آف دیتھ پینلٹی اس کے بعد تیسری آپ کے پاس آتی ہے سٹیج وہ آپ کے پاس ہائی کورٹ آتی ہے جس میں نارملی ہم کسی کے اوپر کیس کریں کوئی لینڈ سے ریلیٹڈ ہے کوئی اور کیس ہے کوئی مرڈر کیس ہے اس طرح جتنے بھی کیس ہیں وہ سارے ہائی کورٹ پر کیسز ہو رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر آپ کیس ہائی کورٹ میں ظاہر ہے آپ کو پراپرلی سزا ہوئی ہے وہ جرم جو اس نے کیا ہی نہیں ہے سپوز اس نے اپیل کی پانچ سال ویسے بیچارے کے جیل میں گزر کے آپ نے ایک دفعہ اپیل کر کے ری اپیل جب کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو آٹھ سے دس سال ایمی رولنا پڑ رہا ہے خوار رولنا پڑ رہا ہے بیچارے نے کوئی کرائم نہیں بھی کیا اس کیس میں بھی آپ کو دس دس سال کوٹس کے اندر لگ رہے ہیں کچھ کیسز تو ایون کے ایسے بھی سنے گئے ہیں کہ جی کوئی کیس اپنا نائنٹی نائنٹھ انیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب اتنے سال لگ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی اور نعم بدل نہیں ایک بندہ بے گناہ ہو کے دس سال یا بارہ سال پندرہ سال جیل میں گزار رہے اس کے بعد ثابت ہوتا کہ یہ بندہ بے قصور تھا ایسے کیسز میں پرانی پیچھلی زندگی کا کوئی بھی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوٹ آپ کے لئے بس آپ کو اندر پر جا کے بھائیزت بری کر دیتا تو یہ نیگیٹیو میں وہ چیز ہوتی ہے جو اسلام میں جن چیزوں کو منع کر دیا کہ اکثر ایسے سزائیں یا ایسے جرم دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آدھتا ہے زنا زنا میں پنشمنٹ جو ہے سٹوننگ تو دیکھ اور انمیریٹ کے کیس میں سو کوڑے مارنا پھر آتا ہے قذف یعنی کہ زنا کا جھوٹا الزام لگانا اس میں اگر ازاد ہے تو اس کو اسی کوڑے اور غلام ہے تو اس کو چالیس پھر ہمارے پاس آتا ہے شروع یعنی کہ شراب نوشی کرنا اس میں بھی اسی کوڑے ازاد کو ہیں یعنی کہ سٹوننگ اور جو چالیس ہیں وہ غلام اس کے بعد آجاتا ہے شراقہ یعنی کہ چوری کرنا اسلام میں اس طرح کی سزا جو ہے وہ امپیوٹیشن آف ہینڈ ہاتھ کارڈ دو یا لائف امپریزنمنٹ دے دو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حرابہ یعنی کہ ڈکیٹی ڈکیٹی کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس حرابہ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ربلی یعنی یعنی کہ باغی باغی کی کیا سزا ہو سکتی کہ آپ اس کو یہاں سے مطلب نکال دو اپنی ریاست کے اندر سے ٹھیک ہے پاکستان میں 1979 میں یہ لوگ بنا تھا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس امپلیمنٹ کیے گئے تھے حدود میں سزا دینے کی جو کنڈیشن ہیں وہ زنا میں چار آدمی مسلمان جو ہیں ان کی گواہی ضروری ہے نون مسلم کا جو کیس ہے نون مسلم کے کیس میں نون مسلم کی گواہی بھی جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے زنا کی کیس میں فی میل کی گواہی ایڈمیسبل نہیں ہے شریعہ کورٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو بندہ گواہی خود دے رہا ہے سب سے پہلے اس کا بھی ویٹنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ خود کیریکٹر کا ٹھیک ہے ادر وائز اس کی جو انا گواہی ایڈمیسبل نہیں ہوگی تازیر تازیرات ہے پاکستان پینل کورٹ ہے جس میں مطلب ایسے کچھ کرائمز ہیں جو کہ ادر دین حادہ یا حدود ہیں حادہ میں تو وہ کرائمز ہیں جن کی لیکن سزا جو ہیں ان کی سزا دینے کے لئے آپ کے پاس آپ کا لائی آپ کے باقی کورٹس بنے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیفرمیشن بریچ آف ٹرسٹ تری سیونٹی نائن تازیرات پاکستان کا سیکشن ہے اس میں یہ کہ جن کی سزا ڈیٹرمائنڈ بائی لائل اور لینڈ آف کورٹ ہے یعنی کہ قانون اور عدالتیں کریں گی یہ جرم وہ ہیں جو ہے ہماری حد میں لیکن حد مطلب ہماری جو شریعہ عدالت ہے وہ اس کو ان پورٹس نہیں کر سکتی ان کی سزا کو سیاسیہ سیاسیہ میں all the crime against the state یعنی کہ state کے اپنے ریاست کی جتنے بھی crime ہے tax evasion money laundering corruption crime against the state جو بھی باقی ساری authorities بچ جاتی ہیں وہ سارے آپ کے سیاسیہ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا سیکشن جو one ہے وہ انڈ ہو جاتا ہے یہ وہ بیسک باتیں ہیں جو ساری آپ لوگ پروپرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں میرا مقصد آپ کو یہاں پہ ساری باتوں کا concept دینا تھا تاکہ آپ کے mind میں آپ کی جتنے بھی questions ہیں وہ سارے clear ہو جائیں still آپ کو باقی جتنے بھی questions ہیں آج کے topic سے related آپ کو نیچے comment section میں comment کر سکتے ہیں thank you so much